21 نومبر 2019 السلام علیکم میرے دوستو سجنہ اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کشن گارڈنگ چینل پر یوکا پلانٹ ایک گرم علاقے کا پودہ جس کی گروت بارہ مہینے چلتی ہی رہتی ہے یہ اتنا ہارڈی پلانٹ ہے کہ جلدی مرتا بھی نہیں ہے اس کو کم پانی ملے تو یہ اچھی گروت کرتا ہے اگر زیادہ پانی ملے تو یہ سروائیو نہیں کر پاتا اور اس کا روٹ ایڈیا ہی نیچے سے گل جاتا ہے یہ لگا ہوا ہے بارہ انچ کے گملے کے اندر یہ اتنا ایز ٹو گروت بودہ ہے کہ اس کی جتنی بھی کلمیں ہم لگائیں اتنی ہی گروت کر جاتی ہیں چلی آج اس کی کلم لگا کر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہمارے دو پودے بن پائیں گے مطلب جو اوپر سے ہم کلم کٹیں گے اس کا پودہ اور جو نیچے سے اس کا مدر پلانٹ ہے وہاں سے فیچر میں ملٹیپل شوٹس نگل سکیں گے یا نہیں اس کے اوپر آج کی ویڈیو ہے اسی ویڈیو کے اندر آپ کو اینڈ تک ریزرل دیکھنے میں ملے گا یہ بودہ کافی بڑا ہو گیا ہے ٹال ہو گیا ہے تو اب اس کو کاٹ لینا چاہیے میں اس کو سینٹر سے کاٹ لوں گا یا تھوڑا سا نیچے رکھ کر جیسا کہ اس ایریا سے اس کو میں کاٹ لوں گا اب یہ تقریباً دس انچ کا یا ایک فٹ کا ڈھنڈا ہوگا یہاں سے فیچر میں شوٹس نکلیں گی یا نہیں یہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا یہاں سے گروت شروع ہوگی یا نہیں لیکن مجھے پوری امید ہے یہاں سے جگہ جگہ سے ملٹیپل شوٹس ضرور نکلیں گی ایک نکلائے دو نکلائے لیکن شوٹ نکلیں گی ضرور ایسا نہیں کہ اوپر سے ہم نے اس کو کاٹ لیا اور اب اس کی گروت نہیں ہوگی اور یہ یہی سے مر جائے گا اب اس کی نئی شوٹ نیچے سے نکلتی ہے یہاں سے نکلتی ہے یہ دیکھنا پڑے گا لیکن نکلے گی ضرور یہ گملہ یہی پر پڑا رہے گا اور اس کی جگہ بھی ہم چیئی نہیں کریں گے نہ اس کو کھات دیں گے نہ اس کے کٹنگ والے ایریا میں کوئی انٹی فنگل پاورڈر لگائیں گے ایسا ہی یہ پڑا رہے گا بس پانی بہت کم دینا ہے یوکا پلانٹ کو زیادہ پانی دیں گے تو یہ گھل جائے گا کیونکہ یہ کافی سوفڈ ہوتا ہے لکڑی نہیں بنتا یہ اور اب ہمارے پاس یہ دیکھیں کتنا بڑا ایک پودا آ گیا ہے اس کو ہم ایزا کلم گرو کرنے کی کوشش کریں گے یہ والے کٹنگ ایریا کو ہمیں چوبیس یا آٹھالیس گھنٹے کے لیے شیڈی ایریا میں ڈرائے کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی ہم اس کو مٹی کے اندر لگا سکتے ہیں جس طرح ہم نے ایک ڈنڈا لگایا تھا جس کا نام تھا ایلیفنٹ ایئر ایلیفنٹ ایئر کے ڈنڈے کو بھی اسی طرح ہم نے لگایا تھا پہلے اس کو کٹا تھا اور اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے ڈرائے کیا تھا شیڈی ایریا میں تاکہ یہ جو کٹنگ ایریا ہے یہاں سے جو پانی نکلتا ہے مویشٹر نکلتا ہے یہ بلکل ڈرائے ہو جائے اور اس کے بعد مٹی میں جانے کے بعد یہاں پر فنگس ایکٹیو نہ ہو اگر ہم اس کو گیلے کو ہی اسی طرح مٹی کے اندر لگا دیں گے تو یہ کچھ ہی دنوں میں پانی لگنے کے بعد میں گل جائے گا اور یہ کٹنگ ہماری کامیاب نہیں ہو پائے گی یہ تقریباً کٹنگ ہے دس انچ کے تو دس انچ کی کٹنگ ہی ہم لگانے والے ہیں نیچے والے پتے ریموو کر لیے ہیں اوپر والے کافی حد تک پتے ابھی موجود ہیں جو کہ ہم اسی طرح اس کو رہنے دیں گے صرف اس کو گملے کے اندر لگائیں گے لیکن چوبیس گھنٹے کے بعد یہ یہاں پر میں نے گملے کو رکھ دیا ہے یہاں برا بھارش کا کوئی بھی چانس نہیں آنے کا اور جو اس کا مدھر پلانٹ ہے اس کا بھی اوپر سے کٹ ایریا جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے یہ وڈی بن گیا ہے اب تو اب دیکھیں گے یہاں سے کوئی نہ کوئی شوٹ فیچر میں نکلے گی یا نہیں یہ والا پتہ ہم اتار دیتے ہیں اب اس کے پتے ایسے ہی رہنے دیں گے اگر کٹنا بھی چاہیں تو کٹ سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی خاڑی پلانٹ ہے اس کا ڈنڈا کافی مضبوط ہے تو اس کی شوٹنگ نکل سکتی ہے تو کتنے دنوں میں نکلے گی چلیے جلدی سے اس کی شوٹنگ بھی شروع کر لیتے ہیں جب میں کلم لگا رہا تھا تو وہ والا پارٹ جو ریکارڈ کیا تھا وہ پتہ نہیں کیسے ڈیلیٹ ہو گیا مجھ سے وہ سیف نہیں ہو پایا اینیوے میں نے یوز کیا کوکو پیٹ اور پمیس ٹون کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے پمیس ٹون ایسے پتھر ہوتے ہیں جو کہ کافی لائٹ ویٹ بھی ہیں اور ان کے اندر پانی ہولڈنگ کپیسٹی بھی ہوتی ہے پانی کو یہ اپنے اندر تیس پرسنٹ ہولڈ کر سکتے ہیں اس سے ڈرینی سسٹم بھی اچھا بن جائے گا کہ آور وارٹنگ کا خطرہ بلکل ختم ہو جائے گا کچھ پودوں کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے اگر گلاب کی کلمیں لگا رہے ہیں یا سخت لکڑی والے پودوں کی کلمیں لگا رہے ہیں تو پھر پمیس ٹون اپنے یوز بلکل نہیں کرنا نہیں تو وہ کلم کامیابی سے روٹنگ شروع نہیں کر پائے گی 50% کوکو پیٹ لی میں نے 50% ہی پمیس ٹون کا یوز کیا اس کو مکس کیا دونوں چیزوں کو اور اس کے اندر کلم کو لگا دیا اور کرم لگانے کے بعد میں میں نے صرف 20% اس کے اندر پانی ایڈ کیا زیادہ پانی نہیں دیا کیونکہ اگر ہم زیادہ پانی دیتے تو وہ کلم ہی ہماری گل جاتی 91 دن بعد ہم نے 21 نومبر کو کٹنگ لگائی تھی اور آج ہے فروری کی بھی اس طرح اب دیکھئے یہاں سے جہاں سے ہم نے اس کو کٹا تھا نیچے سے دیکھئے ایک شوٹ یہاں سے نکل رہا ہے اور ایک شوٹ یہاں سے نکل رہا ہے اور ایک شوٹ ہی دوسری سائٹ سے نکل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے یہاں سے کٹا اور یہ تین شوٹ نکل آئے اور ایک چھوٹا سا اس سائٹ سے بھی نکل رہا ہے مطلب چار شوٹ یہاں سے نکلے ہو سکتا ہے یہاں سے اور بھی کہیں سے کچھ دنوں کے بعد نے شوٹ نکل آئے کیونکہ اب بہار کے دن شروع ہو گئے ہیں اصل میں ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا آف سیزن میں نومبر کا مہینہ آف سیزن ہوتا ہے یہ پودا ایسا ہے کہ جو گرمی کے دن میں صحیح گروت کرتا ہے اور سردی کے دن میں اس کی گروت رک جاتی ہے لیکن ہم نے پھر بیش رائے کیا تھوڑا سا لیٹ ہی صحیح لیکن گروت تو شروع ہو گئی اب یہ ہمارا پلانٹ بہت ہی بشی ہو جاتا فرض کیجئے اگر ہم اس کو نہ بھی کٹتے تو یہ ایک ہی لمبا سا ڈنڈا رہتا جو کہ دیکھنے پر کافی ڈی شیپ بھی ہو سکتا تھا جیسے جیسے یہ پودا زیادہ بڑا ہوتا ہے نیچے سے وہ ایمٹی ہوتا جائے گا اور دیکھنے پر عجیب سا لگے گا اب یہاں سے چار پانچ ٹہنیاں نکلیں گی تو دیکھنے پر اس کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جائے گی اور فردر ہم ان کی کٹنگ کر کے بھی اسی طرح پودے بنا سکتے ہیں پوری گرمی کے دنوں میں آپ لگا سکتے ہیں بلکہ پورا سال کبھی بھی آپ ان کی کٹنگ کر سکتے ہیں اور ایزا کلم بھی لگا سکتے ہیں دونوں پودے آپ کے بن جائیں گے چلیے اب جو ہم نے کٹنگ لگائی تھی وہ دیکھ لیتے ہیں آٹھ ہنچ کا تقریبا یہ گملہ تھا اس کے اندر میں نے کوکو پیٹ اور پامنس ٹون کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے یوز کیے تھے تو نیچے والے پتے ہم نے کار دیئے تھے اوپر والے کچھ پتے ہم نے چھوڑ دیئے تھے اب اس کی گروہ شروع ہو چکی ہے 91 دن بیٹ گئے صرف 9 دن باقی ہیں 100 دن پورے ہونے میں یہ دیکھئے ڈرینش ہول سے ہی یہاں سے روٹ نکلنا شروع ہوگی اس کا مطلب اس کی روٹنگ شروع ہو چکی ہوگی اب ہم اس کو اس کے روٹ باؤل کو ہم باہر نکال کر دیکھیں گے ہم نے ڈرینش کو کور کرنے کے لیے اسی کے پتوں کا یوز کیا تھا وہ پڑے پڑے اب گل گئے ہیں اس کو میں دھو لیتا ہوں لیجے جناب اس کو دھو لیا ہے اچھے سے اور اس کی نائی نائی روٹس دیکھیں کتنی موٹی موٹی اس کی روٹس نہیں کر رہی ہیں جو ایریا جو پتوں والا نوڑ ایریا تھوڑا تھوڑا سا مٹی کے اندر رہ گیا تھا اب وہ گلنا شروع ہو گیا ہے لیکن میں نے صرف وہی پانی دیا تھا جو پہلی مرتبہ کلم لگاتے ہوئے ہم نے دیا 91 دن پہلے جو پانی دیا تھا وہی پانی دیا اس کے بعد میں نے پانی کا شاور بیس کے اوپر نہیں کیا کیونکہ تھنڈ کے دن تھے اور تھنڈ کے دنوں میں ویسے ہی پانی جلدی خوشک نہیں ہوتا ہے اس لیے پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن پھر بھی اگر گرمی کے دن میں بھی ہم کرتے ہیں تو ایسے پودوں کو بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے اگر تھوڑا سا بھی زیادہ پانی مل جائے تو یہ جو نرم سی سٹیم ہوتی ہے یہ گھل جاتی ہے لیکن ہم کامیاب رہے سو فیصد کامیابی ہمیں مل گئی اب یہ پودہ ہمارا بن گیا ہے اب اس کی گروہ بھی شروع ہو رہی ہے اور یہ نیا پتہ بھی دیکھئے کھل رہا ہے اندر سے پہلے لمبی سی سٹک نکلتی ہے اور اس کے بعد میں یہ پتہ کھل کر کچھ اس طرح کا ہو جائے گا تو آپ بارہ مہینے کبھی بھی یوکا کی کٹنگ لگا سکتے ہیں اس سے آپ کا جو مدر پرانٹ ہے وہ بھی بوشی بن جائے گا اور جو کلم لگائیں گے وہ بھی چل جائے گی اس کی جڑوں کو ہوا نہیں لگتی گھگرانا بلکل بھی نہیں ہے اب اس کو دوبارہ سے اسی مٹی کے اندر ہم لگا دیں گے جیسا کہ کوکو پیٹ اور پمین سٹون کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے اگر نارملی بھالو مٹی ہو تو اس کے اندر بھی اس کی کلم آرام سے چل سکتی ہے یہ چھت کے اوپر سب کچھ کرنا ہوتا ہے اس لیے لائٹ ویڈ سوئل ہی میں یوز کرتا ہوں تاکہ چھت کے اوپر زیادہ وزن نہ پڑے اور ہمیں ریزرڈ بھی اچھا مل جائے مٹی کے اندر بھی اچھا ریزرڈ مل سکتا ہے ایسا نہیں کہ مٹی کے اندر اچھا ریزرڈ نہیں ہے بس اب ٹرائے کرتے رہیں جو چیز آپ کے پاس ہے اسی کے اندر لگا کر پودوں کی گروت کو بڑھا سکتے ہیں اگر آپ گرمی کے دل میں لگائیں گے یا آج کل لگائیں گے تو اس کو شیڈی ایریا میں ہی رکھئے گا کیونکہ بہت زیادہ گرمی میں اگر کلم اس کی لگاتے ہیں تو دوپ میں نہیں رکھنا کیونکہ دوپ میں اس کا جو مویشٹر ہے وہ ختم ہونے لگے گا ہیٹ کی وجہ سے اور یہ سٹم کافی نرم پڑ جائے گی اگر نرم پڑ گئی تو اندر سے سمجھ جائیے گا ہیٹ کی وجہ سے جو پلپ ہے اس کے اندر جو مویشٹر ہے وہ گلنا شروع ہو جائے گا کیونکہ یہ سخت لکڑی نہیں ہے اس لئے اس کو شیڈی ایریا میں رکھیں گے تو اس کی روٹنگ اچھے انداز سے شروع ہو جائے گی بس آپ بھی یوکا پلانٹ کیسی طرح کلمیں لگائیں اور بہت سارے پودے بنائیں اب میں چلتا ہوں خدا حافظ